موسیقی آج کی بات تم نے عید کی خوشیاں ہم سے چھین لی لیکن آراب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ نیوز میں ہوں عفشہ جبین پیشت کی اہم خبریں دلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی جندہ شکروں نے انٹرنیشنل نرسنگ ڈے کے موقع پر تمام نرسز کو ببارک بات پیش کی انہوں نے نرسنگ سٹاپ کے قربانیوں کی ستائش کی جو موک کی طرح محبت اور صبر کا اظہار کرتی ہیں اور مریزوں کے علاج کے دوران ان کو آرام فرانگ کرتی ہیں دلنگانہ بھر میں آج سے لوگ ڈان پر عمل آری شروع ہو گئی صبح چھے بڑے سے ہیدرباد سمیت ریاست کے اصلاف میں بازار کھل گئے تھے جہاں چار منار پر بھی لوگوں کا حجوم دیکھا گیا لوگ ضروری اشیاء کی قریداری میں مصروف دیکھے گئے دس بچے کے بعد کاروپاری دارے بند کر دیئے گئے چھوٹ کے دوران آرٹی سی بسس اور میٹرو قدمات دستیاں تھی دس بچے کے بعد سر کے سمسان نظر آ رہی تھی دس بچے کے بعد پولیس کی جانب سے لوگ ڈان پر سختی سرمل کیا جا رہا ہے مین ڈوڈز پر وکیٹس لگاتے ہوئے گاری سواروں کی تنکری کی جا رہی ہے غیر زوری سرکم پر آنے والے افراد کو روکا جا رہا ہے ریاست کی سردوں کے پاس چک پوسٹ خائم کیے گئے ہیں واضح رہے کہ کورونا کے کیسز میں زافر کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اس مہینے کے کس تاریخ تک لوگ ڈان کا اعلان کر دیا گیا ہے ہر دن صبح چھتا دس بچے دن ہی بازار کھلے رہے گئے تلنگانہ میں کورونا کی لہر جاری ہے چوبیس گھر میں چار ہزار رات سو ایک نئے کیسز گریٹر ہیدرباد کے حدود میں کیسزوں میں کمی دیکھی گئی سات سو چھپر نئے کیسز درج ہوئے ہیں ازلا میں کورونا وائرس کی لہر جاری ہے اب تک کورونا سے متاثرہ افراد کی تعدار پانچ لاکھ چھے ہزار نو سو اٹھی ایسی ہو چکی ہے مجموعی اموات کی تعدار دو ہزار آٹھ سو تیر ہو چکی ہے سات ہزار چار سو تیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں مزید چھے ہزار ایک سو چھتیس افراد زیرے علاج ہیں گریٹر ہیدرباد کی حدود میں لوگ ٹون پر سختی سے ناپس کرنے کے لیے دو سو چیتر چک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں جن میں ہیدرباد پولیس کمیشنریٹ میں ایک سو اسی سیبر آباد میں پچاس سو اور رچکنڈا کمیشنریٹ میں چیلیس چک پوسٹ ہے پولیس ہیدرباد انشری کمار نے کہا کہ سلنگانہ کے داروں حکومت ہیدرباد میں آج صبح دت بجے سے لوگ ٹون پر مکمل اور موسیق طور پر عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے تاریخ چار منار کے قریب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ٹرافک اور لاؤ اینڈ آجر کے تقریباً ایک سو اسید چک پوسٹ لگائے گئے ہیں تمام سینئر آفیسرز سینٹرل زون نور زون کے اہددار ایڈیشنر کمیشنر لاؤ اینڈ آجر ایڈیشنر کمیشنر ٹرافک ایڈیشنر کمیشنر کرائم تمام جوائن سی پیس متعلقہ علاقوں میں تائینات ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کا تاؤن بھی کافی بہتر ہیں عوام میں بیداری پائی جاتی ہے کہ لاؤگ ڈاؤن ان کے لیے بہتر ہیں انفیکشن کے سلسلے کو توڑنے کے لیے لاؤگ ڈاؤن ضروری ہے لاؤگ ڈاؤن کے دس دنوں میں عوامی تاؤن سے کرونا کے معاملات کی تعداد میں کمی ہوگی انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹرافک کوائیت کے اخلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف خانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی مرکز مملکتی وزیر داخلہ جی کشن لیڈی نے تلنگارہ کے سکندراباد کنٹینمنٹ زون میں کنٹینمنٹ اسپطال کا مہینہ کیا اس موقع پر لیڈی نے کہا کہ وزارت دفاع کے تحت آنے والا یہ اسپطال کوویڈ کا مرکز بنایا گیا ہے سکر ریلوے آسپٹالوں کوڑا کویوڈ آسپٹالوں کو کنورٹیشم ریلوے کوچس کوڑا ڈیمینڈن پتٹی ریلوے کوچس کوڑا آرکنگا کنورٹیشن 20 رہتن چیز تامنم کویوڈ بیٹسکا ڈیفنسک سمبندینچن 20 ملٹری آسپٹالوں کو دیتے ہیں آہ ملٹری آسپٹالوں کوڑا ملٹری سمبندینچن 20 سببندکے کارکنڈا سامانیا پرجال کوڑا سیوال اندھینچے ویدنگا ایروز آدھے شالیچ چاہم دیشم انتہا ایننی ملٹری آسپیٹل سونایو والا کارکنگا ایس تاؤنوں آدھے ویدنگا گتام لوں ملٹری لوں پرنجے سی ریٹائر ای نٹرونٹ ویدنگا لے که مام ہوم مینسٹری سمبندی چنٹرونٹ ویدنگا پیرا ملٹری انتے سی آر پی اف گا نی سی اے سف گا نی لے که بی ایس اف گا نی آئی ٹی بی پی گا نی آسام رائیفل فورس گا نی این ایس جی گا نی اندلو پنجے سی ریٹائر ای نٹرونٹ ویدنگا ڈاکٹر سن کودا پیرا میڈکل سببندن گا نی نرسلان گا نی ٹیمپر ای ویدنگا ریٹائر ای نٹرونو فیلپین چی والا سن تلنگالا لاؤگڈون میں سکول کالجز کوچنگ ادارے ہوتل ریسٹورنٹس جیمز بند رہیں گے ٹیک اوے پارسل کے لیے کسی بھی گاڑی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تمام سینما ہالز شاپنگ مالز کھیل کے میدان سویمنگ پول سپورٹس کامپلیکس تفری پارک کلپ بار اور آڈیٹونیل ایس ایمی ہال اس طرح کے مقامات بند رہیں گے تمام سیاسی کھیلوں تفری تانیمی مذہبی افعال دگر استعمال اور بری بری استعمال پر پابندی ہوگی تمام مذہبی مقامات عبادت گوہوں کو عوام کے لیے بند کر دیا جائے گا اور جن چیزوں کی اجازت ہوگی جن میں عدویات کلینک کھانا گروسری پھل اور سبزیاں گوشت اور مچھلی اور جانوروں کے چارے سے مطالب دکانوں کو صبح چھے بجے سے صبح دس بجے تک کام کرنے پور میں آج رات مشتبہ دھماکے سے سنسری پھیل گئی بھاگی علیشمی کالونی کے پاس واقعہ خانگی اسپتال کے سامنے ایک شخص ہاتھ میں تھیلہ لے کر جا رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا دھماکہ اتنی شدت کا تھا کہ آواز دور تک سنائی دی لوگ خوف صدا ہو گئے اس دھماکے میں تھیلہ لے جانے والا شخص کرشماتی طور پر محفوظ رہ گیا دھماکے کے بعد وہ شخص تھیلہ چھوڑ کر فرار ہو رہا تھا کہ مخامی افراد نے اسے پکڑ لیا پولیس نے نامعلوم شخص کو ہراسط میں لے لیا اور اس سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے آج صبح کی اولین ساتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح عوام ترکاری کے منڈی کے سامنے بھی جمع ہو گئی مادن پیٹ منڈی کا ہے یہ نظارہ جہاں عوام کی بھیڑ چمہ ہیں نیتن یاہو نے وزیر دفعہ اور فوجی کمانڈروں سے مشافرت کے بعد غزہ میں فضائی حملے تیز کرنے کا فیصلہ کیا منگل کی شام خطر میں یروشلم میں اسرائیلی حملوں کو لے کر اجلاس طلب کیا لیگ کے اسٹرن سیکرٹی جنرل حسام زکی اس اجلاس میں یروشلم کو یہودی بستی بنانے کے خطرناک مسئلے کو اسرائیلی حکام نے مغبوضہ محل شیخ جررہ میں پہلے ہی درجنوں فلسطینیوں کو ان کی اپنے گھروں سے بے دخل کرتے دیکھا گیا اب محل شیخ جررہ میں صرف کچھ مکانات باقی رہ گئے ہیں پچھلے کچھ جنوں سے ان خاندانوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرتے اور انہیں مار بھگاتے دیکھا جا رہا ہے اور ان کے گھر پر ہوائی حملے کیا تھا کہ راکٹ فائر کے ذریعے کاروائی کی جائے گی منگل کی شام تک غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے ہوتے دیکھے گئے منگل کے روز اسرائیلی لڑاکو تیارے نے نہیت فلسطینیوں کے گھروں پر اور ذریعی زمین پر گلا باری کی اور ان کو نست نابو کیا ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد اٹھاویس بتائی جاتی ہے اور تین خاتون اور دس بچے مرنے والوں میں شامل ہیں اسرائیلی فوج محل شیخ جرہ میں کاروائی کرتے ہوئے حملے کیے اور ان کو بنگالیوں میں نامعلوم مقام پر لے گئے بار بار شیخ جرہ محلے کا نام اس لیے آرہا ہے کہ جگہ اسرائیل کی کامیابی کے لیے ایک اہم محلہ تصور کیا جاتا ہے اور یہاں موجود فلسطینی کا گرل مضبوط اور ان کو بھگانا اسرائیل کے لیے جو ونیس سو چھڑ سٹھ میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے ناجائز خبضہ کر لیا اور وہاں مسلسل مزید علاقوں کی تعمیر کی اور اب پچینو فیصد حصہ اسرائیل کے خبضے میں آ چکا ہے جس کو عالمی برادری نے کبھی تسلیم نہیں کیا اطلاعات کے مطابق ادھر اردن کے شہری دارو الحکمات امان میں اسرائیلی سفارت کھانے پر مظاہرہ کرتے دیکھے گئے لیکن افسوس کے حال یا عرصے میں تقرب ان علم ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے سفارت تعلقات کو بھی قائم کیے لیکن آج تک کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا آج صبح والین ساتھوں میں اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑے رہائش اپارٹمنٹ میں طاقت پر راکٹ حملہ کیا جس میں ساری عمارت زمین بوز ہوئی اس میں اسی فلسطینی موجود تھے تعدہ اطلاعات کے مطابق ایک آٹھ سالہ معصوم لڑکی ریا فل مصری کو اسرائیلی فورس نے گولی کے ذریعے ختل کر دیا دوسری جانی تعدہ اطلاعات نا افسوس نا ہے حتی کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے دوست نتن یاہو کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں ہزاروں فلسطینیوں نے مجید اخصہ کی طرف معاش کرنا شروع کر دیا جس کو تمام جماعتوں نے متحدہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے ساتھ دیتا دیکھا جا سکتا ہے تلنگانہ ہائی کوٹ نے رچا کنڈا پولیس کو ہدا جاری کرتے ہوئے کہا کہ کوئیٹ نائنٹین کے مطابق تمام خائدے اور ضابطے کی پاوندی کریں رمضان عید کے دن خاص خیار آئی گئی اور پرانے شہر میں کرونا کا پھائلاؤ کا باث بنا کوٹ نے یہ بھی کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ خدم ہمیں اٹھانا پڑا لادول میں حکومت کی چانمی شراب کا کاروبار عروض پر کوئی خائدے اور ضابطے کی پابندی نہیں نہ کوئی پرسان حال نہ کوئی دیکھنے والا ہائی کوٹ کی آنک پر پٹھی بن گئی تیلنگانہ پولیس خاموش تماشای ایسا لگتا ہے کہ کرونا کی شراب کی دکان سے سخت دشمنی ہے اور صرف روزے دار اور عید سے دوستی ہے جس طرح پہلے کرونا میں تبلیغی جماعت سے دوستی دیکھی حکومت کو چاہیے کہ وہ لاگڈون میں ڈھیل کے دوران پولیس کا معقول مندوبست کرتے ہوئے شراب کی دگانوں پر سوشل ڈسٹنس کا خیاس قیار رکھے وانہ عوام خاموش نہیں بٹھے گی آج صبح دس بجے ویس ڈان پولیس کے عالی حدیداروں نے ٹولی چوکی سٹاف کو سمجھاتے دیکھے جا سکتے ہیں اے آئی یم ایم چیف اسردین عویسی کا ویبینار کے ذریعے عید کی نماز مساجد میں صرف تین یا چار مسلیوں کے ساتھ پڑھنے کا کمیشنر پولیس سے قیام بطالبہ جس پر کمیشنر پولیس انجنی کمار نے رضا مندی ظاہر کی جس پر حیدر آبادی یم پی نے شکریہ آدھا کیا اس فیصلے پر عوام خاص کر مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا دیکھا گیا کیونکہ روز مرہ زندگی میں شاپنگ مال کرانہ اسٹور خاص کر شراب خانوں میں پچاس سے بڑھ لوگ بے ترتیب دیکھنے کو مل رہے ہیں اور حالیہ الیکشن میں بھی یہی بیتر تیبی دیکھنی گئی جہاں پر پولیس خاموش تماشائی بنی رہی بلکہ ان کی نگرانی کرتی دیکھی گئی جہاں پر کوئی خائدہ اور ضابطہ دیکھنے کو نہیں ملا پھر صرف مجیدوں میں ہی احتیاط کیسی کمیشنر نے یہ بات کہی کہ کرونا ویرس ہمارے گھروں میں اور عبادت گاہوں میں گھسنے کے لیے بہت بے چین ہے ہم کو یہ بشورہ دیا گیا ہے کہ صرف دو یا تین لوگ ہی مجید میں نماز عدا کریں پھر شراب خانوں شاپنگ سنٹر اور پولیس کی غیر موجودگی میں ٹرافک جام ہونے پر کرونا ویرس نہیں آتا جہاں پر بے حساب لوگ جمع ہوتے ہیں اور بھیڑ بنتی دیکھی جا رہی ہے اس ویبینار کے ذریعے علماء کو چاہیے تھا کہ اس پر بھی غور کرتے میں ان دون آفیسر سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا بھی آپ نے سنا ہے کہ کم سے کم تین یا چار لوگوں کو آپ کے جورس دیکھنے میں اگر آپ اجازت دی دی جیے کہ چار لوگ عید کی نماز اپنے مسجد میں پڑھیں گے عوام من پڑھیں گی میں جناب انجینی کمار صاحب کمیسر پولیس ادرواد سے ریکویس کروں گا کہ وہ آکھ پڑھیں بات بتائیں اسلام علیکم ہمارے بزرگوں اللہ کے کرم سے 29 رمضان خکون سے گزر رہا ہے آپ سب کو سٹی پولیس کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں حکومت تیلنگانہ کے آرڈر کے مطابق لکڈاؤن شروع ہو گیا آہ سورہ بس ودے سے ہائی کوٹ کی ہائی کوٹ کی سکت نگاہ بھی ہم لوگ کے اوپر ہے کل ہماری حاضری بھی ہائی کوٹ کے جوئی ہماری گزاریش ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز آدھا کریں آپ کے پریوار کے لیے بہت ضروری ہے یہ مسجد کو ویران کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں نے مشوارہ دیا ہے کہ چار سیلیپٹیڈ لوگوں کے ساتھ نماز آدھا کرنے مسجد میں شریعت کی سوار مفتی خلیمد صاحب مولانا خالف صحف رحمانی صاحب اور مفتی غیاس صاحب یہ تمام ذمہ داران کا یہ ہے کہ مقامی مسجد میں تین چار لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو اس لیے آپ شکریہ سار آپ کو انفارم کر رہے ہیں آپ آئیں بہت شکریہ ہم گانا کے ذلا کے ویبینار میں شامل ہوئے ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاؤگ ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے تمام مسجد کی اور بیگر مذہبی مادت گاہیں بند رہیں گی اور میری آپ سے بزارش ہے کو بھی ہم نے کہ دیا ہے انہوں نے بھی کہ ہے دی جی پی صاحب سے بات کی ہے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم لگانہ ریاست میں اللہ اس کو سکھال بنا دے تمام انسانیت کو اللہ اس کو وحث اس کار دے آپ تمام سے گزارش کر رہوں کی نماز اپنے گھر میں پھڑیئے السلام ملیکم ورحمت اللہ برکاتہ اب تک کے لیے اتا ہی دیکھتے رہیے فیک نیوز ہم پھر حاضر ہوں گے تازہ تین قبروں کے ساتھ خدا حافظ کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم گام پر کوئی سیکیورٹی ڈیپازٹ نہیں کنٹری آن لائن سرویس